ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک دار علوم تھا وہاں طلابہ پڑھتے تھے تو یہ بچے ہوتے ہیں بالخصوص حفظ کی کلاس کے بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں اور اس عمر میں بچوں کی شرارتیں بچوں کی اٹھکے لیاں یہ ان بچوں کے بچپنے کا حسن ہے بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے دم کر دیجئے تو میں کہتا ہوں یہ شرارتیں ہی تو ان کی عمر کا حسن ہے جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سجیدہ ہو جائیں گے وہ ایک شاعر نے کہا تھا مجھے اچھا نہ لگا بچوں کا جوان ہونا جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتیں ان کا حسن ہوتا ہے تو وہ سکول میں پڑھتے ہوں وہ جامعہ میں پڑھتے ہوں یا وہ کسی فیکٹری میں وہ معصوم بچے کام کرتے ہوں کسی ڈھابے پہ چائے بیچتے ہوں تو ان کی طبیعت میں وہ شرارتیں ضرور ہوتی ہیں یہ بچوں کے بچپن کا حسن ہے تو وہ بچے تھے اور شرارتی مزاج تھا اور ایک شخص ان کی خدمت کیا کرتا تھا کبھی وہ گھی کا کنستر اپنی کمر پہ لاد کے لا رہا ہے کبھی وہ آٹے کی بوری اپنی کمر کے اوپر لاد کے لا رہا ہے اور بچوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا بچے بچے تھے کچھی عمر تھی شرارتی مزاج تھا تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا ہمار گدہ جب بھی بھوگ لگی ہوتی اور وقت کھانے کا قریب ہوتا تو کہتے وہ ہمارا گدہ گیا ہوا ہے ابھی لے کے آئے گا تو کھانا ہم کھائیں گے تو آپس میں انہوں نے اس شخص کا نام جو ان کا خدمت گزار تھا گدہ رکھ دیا اسے پتا چلا کہ یہ مجھے گدہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت کروں نوکری کروں بلا معافظہ میں ان کے لیے کمر پہ گھی کے کنستر اور آٹے کی بوریاں لاد لاد کے لاؤں اور یہ مجھے گدہ کہتے ہیں اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا رات پڑی سویا مقدر جانے کیا دیکھتا ہے حشر کا منظر ہے اور وہ طالب علم ہیں انہیں جنت کا حکم ہوتا ہے تو وہ آڑ جاتے ہیں اور زد کرتے ہیں اور ٹھکیلیاں کرتے ہیں نہیں نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدہ ساتھ نہیں جائے گا یہ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور دوڑتا ہوا مدرس سے آیا کہا تم مجھے گدہ کہو ہمار کہو کوتہ کہو میں نوکری تمہارے ہی کروں گا کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جت کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن حافظ کا تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہو گئی ہوگا حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا